اسلام علیکم امید آپ سب ہے جیسے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک دن میں بچے ویجی تو میں یہ صحیح بہاری کی بکس پڑھ رہی تھی تو اس میں مطلب میں بیسے ہی پڑھ رہی تھی تو اچانک میں نے ایک چیز دیکھی اور وہ کیا تھی پہلے میں آپ کو وہ لائن دکھا دیتی ہوں پھر اس کے بعد بتاتی ہوں کہ ہوا گیا تھا اچھا سب سے پہلے تو پیس نمبر 613 کدھے گیا آزو اچھا یہ ہے پیس نمبر 613 ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بسکلی یہ ٹاپک کا ہوا بو کی تعبیر کے بارے میں تو میں یہ ویسے پا رہی تو مجھے یہاں پہ ایک لائن نظر آئی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسا کہ تصویر کشی کرنے والا اللہ کی محلوب میں ایک ایسی محلوب کا اضافہ کرتا ہے جو حقیقی نہیں کیونکہ حقیقی محلوب وہ ہے جس میں روح ہو اس لئے دونوں عذاب دونوں کو عذاب کے ساتھ سخت تغلیف دی جائے گی یہ لکھا ہوا تھا بسکلی ہے تو جب میں نے یہ لائن پڑی تو بسکلی وہ یہ کہہ جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم بہت سے لوگ ہیں جو سکیچز بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی چیزیں ڈرائنگز کرتے ہیں جس میں ہم انسانوں کو بناتے ہیں ٹھیک ہے میں بہت دیل یہ کام کرتی رہی ہوں مجھے شوک تھا میں نے سکیچنگ ہودی سیکھی اور میں کرتی بھی تھی بہت زیادہ تو میرے پاس تو بھقائدہ بکس تھی میں نے بڑی بڑی پڑی ہوئی تھی میرے پاس تو پھر مجھے جس ٹائم میں بناتی تھی مجھے اس ٹائم تھوڑا اس بارے میں آئیڈیا تھا کہ یہ چیز غلط ہے لیکن ہے اس وقت اتنا اس چیز کا احساس نہیں تھا مجھے کہ مطلب جو میں کر رہی ہوں کہ سکیچ بنانا چاہیے بچپل میں سنا تھا کہ قیامت کے روز جو اس طرح چیزیں بنائے گا تو اس کو اس کے اندر جان بڑھنی پڑے گی تو یہ میری سکیچ بکس ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر میرے بہت سے سکیچ ہیں جو میں نے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور دن راہ دیکھے کر کے میں نے بنائے ہوئے ہیں بڑی میں نے کیوئی ہے شوک تھا نا تو کرتی تھی اس طرح نہیں تو ہیر میں آپ کو سکیچز تو نہیں سارے دکھاؤں گی لیکن یہ ہے کہ یہ بہت سے سکیچز سے جو میں نے بنائے تھے پیکٹیس کرتی تھی اور ایسے بناتی تھی شوک سے بھی اور کسی نے کہہ دیا کہ مجھے بنا دو دی ایون تو میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر میں اچھا سیکھ لوں تو میں اسے ارنڈ بھی کر سکتی ہوں یہ وہ تو دیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا تھا لیکن میں نے کیا نہیں تو یہ بہت سے سکیچز سے ٹھیک ہے تو اب یہ میری دونوں سکیچ بکس ہیں جن کے اندر سکیچز ہیں میرا نہیں حیال کہ میں نے شاید کسی کو ہاں ایک دو کو دیا ہوگا اور میں چاہتی ہوں کہ اگر ان کے پاس ہیں تو وہ مجھے واپس کر دیں یا پھار دیں اچھا تو یہ سکیچز ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے بکس سکیچ بک میں سے پھار لیا ہے اور یہ سب کے سب پیجز باہر ہیں اس وقت سکیچ بکس خال لیا ہیں اور ان میں کوئی بھی سکیچ نہیں ہے میں دکھا دیتی ہوں یہ رہ گیا ہے چلو اس کو بھی نکالو یہ بھی گیا ٹھیک ہے جی یہ بھی سکیچ کیا حالکہ یہ اس طرح نہیں ہے لیکن میرے بہت جی رہے گا میرے پر کنی یہ بھی ایک رہ گیا تھا اچھا یہ سکیچ بک دیکھیں حالی ہو چکی ہے اچھا یہ سارے پیجز میں نے اتار دی دیں کیونکہ وہ ساری بھڑی ہوئی تھی اچھا یہ ساری نہیں تھی مددہ بھڑی ہوئی یہ ساری حالی ہے جو جس میں سکیچ تھا وہ میں نے سارے پیجز پار کے باہر نکال لی ہیں باقی جو حالی رہ گئے ہیں وہ اس میں ہی ہیں تو یہ سارے سکیچ تھے اور اب میری یہ دیکھ لیں سکیچ بک خالی ہو چکی ہے اور اب میں کیا کروں گی کہ ان سب سکیچز کو کٹھا کر کے میں چھت کے اوپر لے کر جا رہا ہوں اچھا جی یہ میں چھت پر لے آئی ہوں ٹھیک ہے اور یہ لائٹر بھی لے آئی ہوں اور میں ان سب کو جلانے لگی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ جیسا کہ آپ لوگوں میں نے آپ کو ریفرنس کے ساتھ دکھایا ہے کہ یہ ایک گناہ ہے بسکلی یہ ایسے تصویر کے شکر ہم بکن کے بچ پر سنتے تھے جو اس طرح بنائے گا اس کو قیامت کے روز اس کے اندر جان بڑھنی پڑے گی تو یہ وہ بہر سنا تھا لیکن اتنا کوئی احساس ہی تو ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا ہر میں نے پکر کے یہ سب جلا دیئے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی سکیچز بناتا ہے تو وہ میں نے آپ کو ریفرنس کے ساتھ دکھایا ہے تو آپ اس کو نام بنائیں ٹھیک ہے اور کیونکہ میں نے تو اپنے گناہ کا حضالہ کر لی ہے تو میں یہی کہہ سکتے ہوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس چیز سے اویرنس حاصل کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سارے سکیچز جو میں نے دین رات ایک کر کے بنائے تھے بہت بہت محنت کی تھی لیکن یقین کریں مجھ ان کو جلاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی تھی کیونکہ میرے اوپر سے مجھے ایسا لگ رہا تھا بہت بھرابہ ہو جو میرے اوپر سے حلقہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ایک گناہ ہی تھا میرا جو میں نے کیا تھا تو یہ ہے میں نے اچھی طرح چیک کر لے کہ کوئی بس تو نہیں گیا تو میں نے ایمین کی پکچرز جو تھی میرے پاس میں نے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا کوئی چیز مجھے ملی تو میں وہ بھی کر دوں ہی ڈیلیٹ لیکن یہ دیکھیں میں نے ہر چیز جلا دی ہے تو اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں ان ٹھیک ہے سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ